ازیز مصر نے تمہیں کیوں بولایا تھا ہم تو سمجھے کہ بابا کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا نہیں پریشان مت ہوں انہوں نے پہلے تو مجھے سبر و بردباری کی تلقین کی پھر کہنے لگی کہ اپنے بھائیوں سے کہو کہ ان کے مطلوبہ گندم تیار ہے چاہے تو آج رات اسرہت کریں اور کل روانہ ہوتے وقت دروازہ سوریہ سے گندم مصول کریں بس اتنا ہی کہا ہاں بس اتنا ہی کہا کیوں کہ کچھ اور بھی کہنا چاہیئے تھا خدایہ میں اپنے بھائیوں کو توبہ کروانے اور بابا کے دل سے اپنے بھائی کی محبت نکالنے کے لیے بنیامین کو یہاں اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں لہٰذا بنیامین کو یہاں روکنے کے سلسلے میں میری رہنمائی فرما اسحاق نبی کا کمربند گھوم ہو گیا ہے جب سے یوسف کو یہاں لائی ہو تب سے کمربند کا کچھ اتا پتہ نہیں کیا تم میں سے کسی نے کمربند دیکھا ہے ہو سکتا ہے یوسف نے یہاں آنے سے پہلے اسے کہیں چھپا دیا ہو کمربند یہاں ہے گانان کی لوگوں تم نے دیکھا مجھے چور مطلق تھے سو مل گیا بہت ہو گیا بس کرو تمہارا کمربند مل گیا لو اور چاہو اتنی آسانی سے نہیں بھائی لگتا ہے تم اہلِ کنان کے قانون کو بھول گئے ہو یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کنان والوں کے رسم و ریواج کے مطابق جو کوئی بھی اپنے مسروخہ مال کے ساتھ چوڑ دھونڈ نکالے تو وہ اس سے چار ساتھ تک کیلئے اپنے غلامی میں رکھ سکتا ہے بنیامین کو رکھنے کا کوئی حل ملا نگہبان جی آلی جناب مالک اور نیمی صاحبو کو یہاں بھلا کر لاؤ اتات آلی جناب یہ لوگ فرزندہ نے اسرائیل بھی آتا ہے سلام آپ پھوڑاون کا دور ہو خوش ہو پھوڑاون کا دور ہو تم سلام اب نے کہانی ہے کیسے چوارو چلتے ہیں راستے میں شارع قصصہ بتاتے ہیں چلیں چلیں یوسف نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس روک لیں گے تو پھر کیا ہو کاروان تو چل پڑا شکر ہے خدا ہم دوبارہ بھی خالیات نہیں جا رہے ہیں موسیقی 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 کرم نوازی اور کہاں یہ تحمد و بہتان یہ سب کیا ہے کتنے شرم کی بات ہے خدا کی قسم آپ جانتے ہیں ہم چور نہیں ہے اور نہ ہی چوری کے لیے یہاں آئے ہیں آپ ہم پہ جو الزام لگا رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ماجرہ کیا ہے اور اب یہ ہمارے لیے کون جی نہیں چال ہے ہم بلا وجہ تحمد نہیں لگا رہے ہیں اگر مسروع مسروع کا مال کسی کے پاس برامت ہوا تو پھر اس صورت میں سزا کیا ہونی چاہیے بھلا ہم کیا جانے مسروع کا قانون کیا ہے آپ لوگ عزیز مصر کیلئے محترم رہے ہیں لہذا آپ کے اپنے قانون کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا ہم کی نانیوں میں اگر کسی کے پاس مسروع کا مال برامت ہوتا ہے تو وہ چار سال کے لیے غلامی میں لے لیا جاتا ہے خوب تو تلاشیں شروع کرتے ہیں میرے سامان کی پہلے میرے سامان کی تلاشی لیں آپ موسیقی 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 ماجرہ کیا ہے؟ موسیقی 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 تلاشی لو موسیقی 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 اگر بن یامین نے چوری کیے تو اس میں تاجب نہیں کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا اس نے ہمارے دادا اسحاق اکمر بند ہماری بھوبی کے ہاں سے چرایا تھا آپ لوگ بہت برے انسان ہیں آپ لوگ اپنے بھائی کی نصبت جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ تو صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے لے جاؤ اسے موسیقی اب ہم بین یامین کے بغیر بابا کے پاس کس مو سے جائیں گے اب کیا ہوگا یہ سب کیا ہو گیا بیسے کیا واقعی بین یامین نے چوری کی تھی جو وہ اسے لے گئے آپ سب نے تو اس کی اور اس کے بھائی یوسف کی چوری کی تائد کر دی نا یا نہیں کی یہی وہ سازش تھی جس کا بابا کو خدشہ تھا ہم نے خدا کو حاضر ناظر جان کر بابا سے عہد کیا تھا خدا کو گواہ بنایا تھا کہ ہم ہر دیمت پر بین یامین کو واپس لے کر آئیں گے اب ہم کس مو سے واپس جائیں گے بابا کو کیا مو دکھائیں گے کیا بابا ہمارے یقین کر لیں گے کہ بین یامین نے چوری کیا یہ سب ہی گواہ ہے ہم جھوٹ تو نہیں بولے ہیں نا ہم سب ہی اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ اس آنکھ نوی کا کمر بند ہپی فائیگا نے خود یوسف کی کمر رباندھا تھا کہ عزیز مصر کا تلائی جام بھی کسی اور نے بین یامین کے مال میں نہ رکھ دیا ہو ہم میں کیا معلوم حقیقت کیا ہے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ تلائی جام بین یامین سے برا مت ہوا ہے کیا تم بین یامین کو نہیں جانتے یا یوسف کے کمر بند والے واقعے سے بے خبر ہو جو اسے چور قرار دی دیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ چند پیمبر زادے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہیں اور پھر مرے پہ سو درے کے اپنے اسی مردہ بھائی پر چوری کی تحمت لگاتے ہیں اور توبہ کے لیے بھی تیار نہیں واقعا ڈوب منڈے کا مقام ہے بجائل لڑنے کے بین یامین کو نجات دلانے کے لیے کچھ کرو ہمیں عزیزیں مصر کے پاس جانا ہوگا اور جیسے بھی بن پڑے بین یامین کو ساتھ ہی لے کر آئیں گے میں بین یامین کو لیے بینا کنان واپس نہیں جاؤں گا اب ہم کیا کریں کچھ تو پتا چلے کہ ہم رکیے چلے جائیں تھوڑا انتظار کر لیں شاید وہ بن یامین کو ازاد کر دیں کس مسیمت میں فت گئے ہیں فردندار اجتائل کیا تو ہم زہر تک ان کا انتظار کریں گے اگر وہ نہیں آئے تو ہم لوٹ چلیں گے مجھے افسوس ہے عزیزیں مصر آپ لوگ اسے ملنے کو تیار نہیں بھلا یہ کیسا ہو سکتا کہ بن یامین کو اس کے حال پر چھوڑ کر خود چلتے بنے کچھ تو کیجئے آپ کو خدا کا واسطہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اسے درغمت کیجئے افسوس میں سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا کیا ہوا جناب مالک کیا وہ بن یامین کو آزاد کر رہے ہیں آپ کو خدا کا واسطہ کچھ کیجئے آیا عزیزیں مصر ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہے ہمیں بن یامین کے بغیر بابا کے باس جارے کا حوصلہ نہیں ہے یہ ممکن نہیں ممکن ہی نہیں کہ ہم عزیزیں مصر سے ملاقات کی ابن آباب پس لوٹیں یا تو وہ ہمیں ملاقات کی اجازت دیں یا پھر ہم سب کو ہی گرفتار کر لیں میں کوئی وعدہ نہیں کرتا لیکن اپنی سی پوری کوشش کروں گا جو کام آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد کوئی کیسے آپ کی سفارش کرنا پسند کرے ہم عزیزیں مصر کو اس سے کئی بڑھ کر سمجھتے ہیں کیوں ہمیں نا امید کریں امید کرتا ہوں کہ عزیزیں مصر ایسا نہ کریں دیکھنا پڑے گا جناب یزار صیف نہائیدی غصے میں تھے ایسا کریں آپ لوگ یہیں رکھیں ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم ابھی ہاتھ دیں اپنا اسلاح تحویل میں دے دیں اور جائیں موسیقی ٹھہر جائیں آپ لوگ یہیں انتظار کریں ہم انہیں مطلع کرتے ہیں آ گئے وہ لوگ ہم نے انہیں کہا ہے کہ دیکھو کوشش کرتے ہیں امید ہم آپ کو ملنے کی اجازت دے دیں گے وہ سب لوگ اس وقت دروازے کے پیچھے کھڑے اجازت ہو تو اندر لے ہو انہیں ہمارے اس کھیل کی بھینک تو نہیں پڑی نا نہیں بظاہر تو انہیں اس تمام واقعے پر یقین آ گیا ہے بنیامین کو یہاں سے لے جائیں چند سپاہیوں کو بھی چوکن نہ دکھیں ممکن ہے کہ وہ نا امید ہو کر کچھ غلط کام کر بیٹھیں نیمی صاحبو انہیں بھیج دیں ممکن ہے کھنانیوں کے قانون اور سنت کے روح سے چور کو چار سال کے لیے غلامی میں لے لیا جاتا ہے یہ آپ نے خود ہی کہا تھا نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں عزیز مصر کو خادموں اور غلاموں کی کیا کمی مہربانی فرما کر ننایت کریں اور بنیامین کو ہمیں لوٹا دیں خطاکار کو اگر سزا نہ دی جائے تو وہ اپنی اس غلطی کو دوبارہ دوہراتا ہے اے عزیز مصر بنیامین کی بابا اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے خدارہ اس مصیبت زدہ باب پر رحم کیجئے کیا میری محبتوں کا یہ سلح جائز تھا آپ کے بھائی کو سزا ملنی ہی چاہیے میں اسے ویتنا کر سکتا ہوں کہ حکم دوں کہ اسے کسی قسم کی کوئی جسمانی ازانہ دی جائے آپ ہم میں سے کسی کو قید کر لیں بلکہ چاہے تو مجھے ہی قید کر لیں مگر خدارہ اسے بابا کے پاس جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ جیسی عظیم ہستی ہمارے حال پر زنگور رحم پر بائے گی آپ پیامبرزادے جناب عزار سیب سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ کو غلام چاہیے نا اب وہ بنیامین ہو یا کوئی اور کیا فرق بڑھتا ہے مجھے غلاموں کی کیا کمی میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں میرا مال تو بنیامین کے پاس سے پرامد ہوا ہے اور اب میں اس کی جگہ کسی اور کو سزا دوں ایسی صورت میں تو میرا شمار ظالمین میں ہوگا خداکار کو اظہار ندامت و پشمانی کرنا ہوگا تاکہ اس کی تدھیر ہو سکے وگرنا تنبیہ اور سزا کے ذریعے اسے تاہر کرنا ہوگا آپ کے بھائی نے ابھی تک اظہار پشمانی نہیں کیا ہے بس اسے سزا ملنی ہی چاہیے یہ تو کوئی مسئلہ یہ نہیں وہ توبہ کر لے گا آیا واقعی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے توبہ کرنا کیا واقعی اتنا آسان ہے لیکن میں ایک ایسے گروہ کو بھی جانتا ہوں جو خداکار ہے لیکن اس نے اب تک توبہ نہیں کیا ہے اس مواملے کو مزید مت بگاڑو اگر کوئی بھی حرکت کی تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا پائیں گے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائے چلے جائے ہم نے بابا سے باہدہ کیا تھا اور خدا کو گوہ بنا کر حید کیا تھا کہ بن یامین کو واپس اپنے ساتھ لیں گے اب تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بن یامین کے بغر واپس چلے جائیں بالخصوص ایسے ہوئے کہ جب بابا پہلے یوسف کا زخم سہ چکے ہیں آخر وہ کس طرح یقین کریں گے کہ بن یامین نے چوری کی ہے اور یہ کہ عزیز مصر نے اسے اپنا قرآن بنا لیا ہے اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے اور بابا پر جو ستم ڈھائے تھا اسے نہیں سمجھ پائے تھے لیکن اب جب ہم نے بن یامین کو کھویا ہے اور خالی ہاتھ بابا کے پاس آ رہے تب مجھے سمجھنا ہے کہ جس گناہ کے ہم مرتقب ہوئے ہیں وہ کتنا عظیم گناہ تھا موسیقی بن یامین کو آزاد نہیں کیا تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ عزیز مصر بڑا ہی مہربان اور رحمدل انسان ہے تو پھر اب کیا ہوا نہیں معلوم نہیں معلوم سب کچھ اچانک ہی بدل گیا اب وہ پہلے جیسے یوزار سیف ہی نہیں رہے اب ہم کیا کریں کچھ تو پڑا چلے گے ہم رکے یہ چلے جائیں کیا کریں میں میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں جا رہا یعنی میں جا ہی نہیں سکتا اب جب تک بابا اجازت نہیں دیں گے میں گران واپس نہیں لوٹوں گا آپ لوگ جائیں کاروان والے منتظر ہیں ہم پہلے ہی بن یامین کے لیے پریشان ہیں اب تمہارے مطالق بابا کو کیا جواب دیں گے کتنا لاوی میں سامنے کرنے کی مت نہ تھی وہ مصر میں ہی رک گیا لاوی یا تو اپنے بھائی بن یامین کے ساتھ لوٹے گا یا پھر ترس میں ہی اپنی جان دے رہے گا لاوی لاوی جائیں چلے جائیں تمام خاندان والے آپ کے منتظر ہیں چلے جائیں یہ تو بتا دو اگر ہم گوبارہ مصر آئی تو تمہیں کہاں ڈونے گے بردہ فروشو کے سرائے میں وہیں پر ایک دوسرے سے ملیں گے اب جائیں چلو چلو مجھے بابا کی بہت فکر ہے وہ آپ کی دوری کو ہی تامل نہیں کر پا رہے تھے اب دونوں کی دوری کو کس طرح سہ پائیں گے پس ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ خداوند ہم دونوں کو انہیں واپس لوٹا دے اس طرح سے آپ نے تو مجھے بھی ان سے لے لیا ہے تم گھبراؤ مت بہت جلد خداوند ہم ایک دوسرے سے ملا دے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ بابا ہم دونوں کی دوری برداشت نہیں کر پائیں گے تم جانتے ہو بابا اگر چاہیں تو ہم دونوں کو ہی دوبارہ پا سکتے ہیں وہ کیسے یاد ہے کہ کل تمہیں روکنے سے پہلے میں نے اپنے جد ابراہیم کا واقعہ یاد دلایا تھا ہاں وہی ہمارے امو اسماعیل کی قربانی کا واقعہ نا اگر ہمارے جد ابراہیم اپنے اسماعیل کی قربانی نہیں دیتے تو وہ انہیں پاتے بھی نہیں انہوں نے اپنے اندر کے اسماعیل کی قربانی دی تب کہیں انہیں پایا لیکن بابا نے اب تک اپنے دونوں اسماعیلوں کی قربانی نہیں دی ہے یعنی تو کیا ایسی وجہ سے خدا نے آپ کے اور بابا کے مابین یہ جدائی ڈالی ہے اور یہ جدائی ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہے بلکل یہی وجہ ہے کہ جب جب میں نے بابا کو اپنے حالات سے آگاہ کرنا چاہا تو خداون مانے ہو گیا بس تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ حجر و فراغ اب ختم ہونے کو ہے اس میں کوئی شک نہیں بابا جب ہم دونوں سے دستبردار ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پا لیں گے فکر مت کرو ہم بہت جل ہی بابا سے ملاقات کریں گے تم بہت اچھی اور مہربان ہو حسنات نمونہ انسانی کامل اور مہر و محبت کا سمندت اور جنابی یوسف ہیں اور آپ مجھے مہربان کہہ رہی ہیں اصل حمدرت اور مہربان تو وہ ہیں جن کی گلامی پر سارا جہان آزا ہیں نہ کہ حسنات میں نے یوسف کو پروان چڑھایا ہے اور ان کی پتامی اور رحم دلی سے خوب کا عقیف ہوں وہ جتنا مجھ پر نامہربان تھے میرے دستے نگر رفراز سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے آیا اپنے لئے یوسف کی محبت کا بھی کچھ علم ہے آپ کو مجھ سے کچھ کہا تو نہیں انہوں نے البتہ ان کی آنکھوں میں اپنے لئے محبت ضرور دیکھی ہے میں نے تو اس محبت کا جواب کیسے دیں گی آپ نہیں معلوم اگر وہ پہلا سا جنون اور شوریدہ سری ہوتی ہے تب تو کچھ کہا جا سکتا تھا اب جبکہ کسی غیر خدا کی کوئی گنجائش نہیں کچھ نہیں کہہ سکتی یوسف پیمبر خدا ہے اور ان کی محر و محبت ہوا و حوص پر مبنی نہیں ہے وہ کوئی بھی عمل اپنے پروردگار کے ازن کے بغیر انجام نہیں دیتے یعنی مجھ سے ان کا وہ نرمی اور محبت سے پیش آنا حکم خداوندی کی تحت ہے آنکھوں کی بینائیوں دوبارہ جوانی مل جانے سے پہلے ہی انہیں آپ کے ساتھ استواج کرنے کا حکم مل چکا تھا یہ مت بھولیں کہ پیمبر خدا کے فرمان کھیتات کرنا ہم سب پر واجب ہیں میں نے نہ تو کوئی حکم سنا ہے نہ محر و محبت دیکھی ہے اگر کسی روز انہوں نے اظہار محبت کیا تو میں کیا کروں نہیں معلوم بجز عشقِ معبود میں کسی اور کے عشق کو اپنے دل میں جگہ دے بھی باؤں گی یا نہیں بہرحال رحمتِ خداوندی کی ہوایں انسان کے لیے ہمیشہ نہیں چلا کرتی خیال رہیں کہیں آپ ان ہواوں سے محروم نہ رہ جائیں موسیقی 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 خوشام جے چاچا جانو سلام یہ چچا بینیا مین کہا ہے نوما تمہارے بابا بینیا مین کے ساتھ نہیں آئے تمہارے بابا بھی تو نہیں ہے چچا یہودا میرے بابا لاوی کہا ہے پریشان مت ہو انہیں کچھ نہیں ہوا وہ دونوں خیری سے ہیں چلو چلو موسیقی موسیقی پریشان مت ہوانی موسیقی کچھ بول کیوں نہیں رہے لاوی کہاں ہے کچھ بتاتے کیوں نہیں آپ لوگ بن یامین کو کیا ہوا ہے بتاؤ آخر وہ ہے کہاں اب کونسی نئی مسئبت ناصل کرتی ہے مجھ پر بن یامین اور لاوی کہاں ہیں کیوں ہر مرتبہ تم لوگوں کے سفر پر جانے کے بعد ہم سانے کے منتصر ہیں آخر کیوں پریشان مطوئی بابا کوئی علمناک سانے ہاں نہیں ہوا ہے یعنی کچھ نہیں ہوا بن یامین اور لاوی دونوں زندہ سلامت اور باقیریت ہیں بس ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بھی ہماری طرح یقین نہیں آئے گا اگر وہ سلامت ہیں تو وہ تمہارے سب کیوں نہیں آئے اس لیے کہ بن یامین عزیز مصر کا غلام ہو گیا ہے اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور عزیز مصر نے چوری کی سزا میں اسے اپنا غلام بنا لیا ہے جب ہیلتجہ کر کے اسے لے جا رہے تھے تو وہ تمہارا بھائی تھا اور چوری کی بات ہے تو میرے بیٹے نے چوری کیا ہے افسوس تم لوگ کتنے گھٹیا اور پلید ہو جو اپنے ہی بھائی پر چوری کا الزام لگا رہے ہو لیکن بابا ہم سچ کہہ رہے ہیں خافلے کے تمام افراد ہی اس کی چوری کے شاہد ہیں مصرو کا مال بن یامین کے سامان میں سے نکلا تھا یہ جھوٹ ہے بن یامین چور نہیں ہے یہ گھٹیا الزام بن یامین پر لگایا جا رہا ہے اگر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یہ سچ ہے موسیقی 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 موسیقی